اممانو کہی جا رہے ہی امماجی توسی برگر کھوانا آپ نے جو سٹارٹ لیا آپ جو سوڈا کی بوٹلز تھے وہ بیچتے تھے آپ اور آج ایک برینڈ ہے پاکستانی کمزور تھے بہت مجھ سے بھی کمزور تھے او کدھرے سوڈا کھو لیا او بوٹل دیپریشن نالی چھاتیج وجہ جا گیا اوہ بھی رہتے آگے ماجی میں کمزورا لوکی تانوں سے جا رہا کہندے وہاں سے یہاں تک کا سفر کیسے تاہہو اور کبھی باپس گئے اس دکان پہ کبھی پھر نظر آئی کافی دکانیں تھیں جتنا جان نہیں سکتا لیکن یہ پوری بات ہے کہ میں گدہ گاڑی پہ بوٹلے بیچتا تھا مثلا کہ حالات ایسے تھے پھر زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گا شو بیس کا حصہ بنوں گا لیکن اللہ سے یہ دعائیں کی تھی کہ یا اللہ پاک میرا رزق وسیع کر دے اور پائن سسٹریں ان کی شادی کرنی ہیں جتنے ہم غریب ہیں تو کیا بنے گا تو یہ دعا کرتے کرتے میں سو گیا تو صبح جب میں اٹھا ہوں تو میرے دوست آیا کہتے ہیں وہ قویت بڑا مشہور ہوتا تھا قویتی کہ وہ بڑا لوگ جاتے تھے قویت انہیں کہا میرا دوست آیا وہ کہتا ہے یہ قویتیوں کی شادی ہے ادھر چلیں تو ہم جھکتے وغیرہ بہت زیادہ کرتے تھے ہم گئے ہیں جھکتے کی ادھر جا کے ہم ڈانسر آئے تھے ادھر نا لڑکے ان کو بہت زیادہ جھکتے کی وہ ایک لڑکا اس کا رم بھی کیسر تھا کیسر بھائی ہے میرے لیے دو انہوں نے کہا آپ بہت بہت اچھی کرتے ہو آپ کو ڈراموں میں کام نہ کرنے دیں کہ ڈراموں میں کام کرو دوست کہتے چلتے ہیں ڈرامے والے دیکھتے ہیں لڑکیاں لڑکے ایکٹر کیسے ہوتے ہیں اس صبح میں نے اپنا سائیکل اٹھایا شاگردی کی تو آئسہ آئسہ میں نے شروع کر دی باتیں لکھنا شروع کر دی ایکٹروں کو دیکھ کے تو تین چار سال میں ایسا ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس کام میں بھی برکت ڈال بعد میں جب ما شاء اللہ انہوں نے اپنا نام بنا لیا تو آؤٹڈور تھیٹر کے دوران جب چھاپا پڑھتا تھا واپس بوتلیں بیچنے کی ایکٹنگ شروع کر دیتے تھے پولیس سے پیچنے کے لیے نہیں چھاپا ایک مرتبہ ہو پڑھا تھا زندگی میں لیکن اللہ کی میرے بننے سے میں زندگی میں کبھی ڈرہ نہیں ہوں آپ کا شہر پولیس آئیس سا بیکٹروں کو پکڑ لیا آپ کا شہر نہیں پکڑا گیا لاس جب پولیس جانے لگی آپ کا شہر کرسیوں کے نیچے چھپا ہوا تھا وہ پولیس آلا ایک بہت تکڑا تھا آپ کے شہر کو انہوں نے ٹانگ سے پکڑ کے ایسے کیا ہے آپ کا شہر میوں میوں کرتے ڈالے میں بیٹھ گیا اور جاتے ہی انہوں نے پھر کہا تو کچھ نہیں ہے آپ کے شہر کو آپ کے شہر کو کہا کہ مرگا بن جاؤ آپ کا شہر مرگا بن گیا بس پھر ہس پہ تفیق پانچ جو پڑتے ہیں سلامی سلامی وہ ایک ہماری فلم کی شوٹ ہو رہی تھی وردی میں نے پہن لی تو اس نے مجھے بتایا ہمارے پاس تھا سٹیک ہی نہیں ہے اور سٹوڈیو دور تو میں نے پوچھا میں نے کہا کوئی تھانا ہے گا نیڑے کہنے یہ ہے سٹو قتلہ تھانا ہے گا نال وردی میں نے پہنی ہوئی تو تو سی چلے گئے میں انٹر ہوا اچھا وہ تھانا بھی ایسا تھا جیسے کوئی افغانستان کا تھانا ہو بیلڈنگ چھلڈنگ ایسے ٹوٹی پھوٹی کیمپ لگے ہوئے وہ دور دور پھر رہے تھے مشرمانوں بھی بمپڑے ہوئے ہیں میں جب اترا تو بڑے پانچ ساتھ سلوٹ انہوں لگیا کوئی ہور سٹک یایس کوئی افسر آیا ہے میں ہور ٹیٹ ہو گیا میں نے اسے پوچھا میں نے کہا صاحب کہاں ہیں میں نے کہا سر صاحب تو ابھی نہیں آیا تو میں نے کہا کوئی سٹک رکھی ہے میں نے کہا جی سر میں نے کہا لاؤ اور وہ گیا انہوں نے جاگ وہ شاپر پہ کی لئے آیا میں نے اسے لئے میں نے کہا صاحب آئے تو بتا دینا اچھا وہ در کے مارے یہ نہیں پوچھے وہ ہمارے نا ایک دوست تھے شریف صندو صاحب انتقال کر کے ہیں ان کی مجھے کال آئی آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا لاؤ تھانے تو کی ایسے ہیں میں کہا جی سرکندہ شکر ہے یار ہوتے سیاپا پہ ہے تکیسی کوئی خدمت ساڑھے لاکے شوٹنگ کر رہے میں کہا پاہنڈ ڈالا توڑے کوئی نمہ ہونا ہوتے پہ ہی گئے ہمارے پاس بڑا ہی برا تھا وہ ڈالا تو انہوں نے بھی دیا نیا زیرو میٹر ڈالا اوپر وہ گانوالا بھی کھڑا تھا اس کے اوپر ہم نے ماسٹر شوٹ کی اس کے بعد پھر میں کلوز کر رہا ہے ٹوٹے ڈالیج بیک لیکن تھاکر صاحب کو یہ باب بتاؤں یہ پولیس میں بھی رہے ہیں یہ سچ میں پولیس میں بھی رہے ہیں میں پاکستان کوسٹ گارڈ میں میں نے جاب کی ہاں جی وہ سیونٹی نائن میں تقریباً ایٹی ٹو تک اس وقت بلکل نئی نئی وہ سمندر کی گارڈ بنی تھی اس کے بعد پھر میں وہاں ایک آفیسر آئے کرنل عدریس خان صاحب وہ آئے تھے ڈیپٹیشن پہ ان کے دو سال پورے ہو گئے وہ مجھے لے کے اسلامباد میں آگئے یہاں آگے پھر انہوں نے مجھے اسلامباد پولیس میں کروا دیا پھر میں نے جاب چھوڑی تیرہ سال سات مہینے کے بعد آپ نے اسلامباد پولیس میں تیرہ سال جاب کیے پہلے ادھر کی وہ بقایا ساری ڈال کے ٹوٹل میں نے جاب کی تیرہ سال سات مہینے چھوٹی جی گلتی تھی نوکری تو کڑیا ہاتھ کڑی بیچ کے بچے تھا بستا لہتا جڑے آنے سن کو ڈاکونا نو جھوکتا بھی ماردے سو نال نا ایسے مااف کرنا پنجوین دے بستے جڈا موہیں تیرا اور بستا کھولو زیپتے پرکار کڑو نا تیرہ پرکار نو گوھرنا بیکھو کہ سر صاحب تیرہ سی بہنو دسو ماشااللہ شاڈی تے پابی نو تیرہ موہ دکھائیچ بڑا عجیب توفہ دیتا سی میں نو پتا ہے اینا نو دسو نہیں کچھ بھی نہیں سر دسو نا میں نے کہا کہ کھونڈ چکے ہے انہ نے میں نو بیکھے آنے سی میں کہا جان مانگو کی مانگنا جے انہ میں نو گوھرنا بیکھے کیا سر تلاک دے دے کیونکہ اے میرے یقین کرو نینکس تھوڑے جے میک اپ کیتا تھا ٹھیک ہا نہیں تھے کرس گیل بھر گئے ہو جاندے نے لیکن یہ تا پیار مباد تھا میں نے رنگ دی تھی ان کو اچھا ہاں بعد میں دو سال بہ دھوکہ بھی دیا میں نے یہ ہوتا رہتا زندگی میں لیکن شادی ایک بڑی اچھی چیز ہے وہ شادی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بیوی کی عزت کرنی چاہیے وہ شیر ہے کہ زندگی ایک جنگ ہے جب تک بیوی سنگ ہے بیوی جنگ نال نا سر سر وہ جو اس کی وائف ہے نا جی ہماری بیٹی میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں بڑی اچھی تربیت ہے اس بچی کی الحمدللہ وہ اس کی زندگی میں آئی ہے تو آج آپ کے سامنے کیسر پیا بیٹھا ہے بالکل سیب اگر وہ نہ ہوتی مجھے پکا یقین ہے اے کسے ملج لچے ویچ رہے ہیں میں چاہتا ہوں تو ہم 미리 موقع لے کہ یہ سوال پوچھیں بہتوفر ہے یہ لوگ کہ یہ محبت کرتے ہیں آپ کے فین ہے تو آج میں دیں گی اسلام علیکم وعالیکم کیا نام ہے محنور محنور کیا کرتے ہیں میں بیش ایؤ کاؤنڈگ ڈ فینانس بہر سی بڑی سوال پوچھیں کے هاتے ہیں کیسے لگا ہے آپ کو محبت ڈیٹھ لگتا ہے سوال پوچھیں گی آپ کنسے میرے سوال ہے تاہکر سیب پوچھیں کہ آپ کی مووی ووٹی لے کے جان یہ اتنی ہیٹ فلم تھی پاکستان کی آپ نے اس کے بعد دوبارہ مووی کیوں نہیں بنائی بیٹا انہوں نے بنائی آپ نے دیکھ نہیں چھوڑ دی یہ سوال میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کوئی مجھ سے کیوں نہیں کر رہا میرے بچے وہ فلم جو تھی نا جی مجھے لگتا ہے کہ پنجاب فلم انڈسٹری کی وہ سب سے بڑی کومیڈی مووی تھی اس کی وجہ میں نہیں تھا اس کی وجہ شان صاحب تھے کومیڈی جو ہے نا یہ سائنس کے ایک قانون کے اوپر ہے ایکشن ایز ایکول ٹو ری ایکشن بٹ اپوسیٹ ڈائریکشن اگر سامنے شان صاحب کی جگہ کوئی حلکہ فنکار ہوتا تو وہ اتنی اچھی نہ ہوتی کیونکہ ان کی ریاکشن بڑے مضبوط تھے اس کے اندر ان کا کریکٹر بڑا مضبوط تھا اب وہ فلم ہٹ تو ہو گئی اس کے بعد فلم انڈسٹری سے جب میں فلم کے پیسے مانگتا ہوں نا تو وہ پھر مجھے واپس کال نہیں کرتے بیک کال نہیں کرتے بیک کال نہیں کرتے پیسے اتنے مانگتے اتنے دل کے ڈاکٹر نہیں مانگتا ایک ایک منٹ کا تو پیسہ مانگتے نہیں تو تھاکر صاحب جی تو تو اڈے کوئی پیسے نہ دبے آپ تیرہ سال پولیس میں رہے ہیں ڈی ای ایس پی عمر ویرک ایس پی ڈی ای جی تو اڈے یار بہلی نے بدماشہ نہ لینا دی دوستی آری ہے تو اڈے پیسے کوئی کس طرح روک سا گیا ہے ایس گلتوں میں کئی وری چپیڑاں کھا بیٹھا بہت بدماشہ نہ کڈی جاری تو اڈے پر کے بندے لڑائی کرو آدھیں دے چنگی پلی سلاو اندھی پھر کہہ رہے ہیں دے نہیں انہیں گال بہت بوری کٹی سی